السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امیت کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں چکن بریانی کیس طرح سے بنائی جائے جلدی جلدی کیونکہ جیسے کہ ہم سب پردیس میں رہتے ہیں اور پردیسیوں کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ کھانا بنانا ہوتا ہے اور کیسے جلدی جلدی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی بریانی بنانی نہیں آتی تو میں آج آپ کو چکن بریانی کا طریقہ کار بتاؤں گا یہ ہم نے لے لی ہے مرگی ایک ہزار گرام کیا اس کو جو ہے ہم چھیل لیں گے اس کو صاف کر لیں گے اور پھر اس کی جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے جسے صاف کے ہمیں چاہیے اس طریقے کے کیونکہ آپ کو پتا یہاں سب مل بات کے ہی رہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے اب اس کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جو نا یہ ایک ہزار گرام کی مرگی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ میں ساڑھے سات سو گرام سلہ چاول لوں گا اور ان کو میں نے جو ہے وہ سلہ چاول کو جو نا وہ پہلے بھگونا چاہیے تو اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا جو ہے وہ مرگی کو ہم صاف کریں گے بنائیں گے اس کو اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو جو ہے اب یہ دیکھے گا میں نے اس کو کس طرح سے اس طرح سے کر لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور یہ اب جو ہے میں اس کو دھوکے صاف کر کے ایک طرف رکھ دوں گا اور اس کے لیے جو ہمیں سامان چاہیے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں مان لیے جگہ گرم مسالہ لونگ الائچی زیرہ یہ سب جو ہوتا ہے کھڑا مسالہ بھی بولتے ہیں بہت سی جگہ گرم مسالہ بھی بولتے ہیں دونے طریقے سے وہ ہم نے کچھ میار میں لے لینا ہے اور یہ میں نے چاول پہلے ہی بھگو دی تھی دیڑ گھنٹہ پہلے کیونکہ یہ باسمتی جو ہے پکا چاول ہے اگر کچھی باسمتی ہے تو اس کو بھگونے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کو جو ہے وہ ایسے ہی دھو کر کے ڈال سکتے ہوں لیکن اس کو جو ہے میں نے بھگو دیا تھا اور اس کو ہم زیادہ بھی بھگو سکتے ہیں مان لو اگر ہمیں کام کا مسئلہ ہوتا ہے اگر زیادہ ٹائم ہو گیا تین گھنٹے بھی ہو گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یا چار گھنٹے بھی ہو گئے اسی حساب سے آپ اس کا تھوڑا سا پانی کم کر دیں گے اور یہ دیکھے گا یہ مرگی جو کہ میں نے دھوکے صاف کر کے ایک طرف رکھ دی تھی اب جو ہے میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جو ایک خالی پتیلی چلے پر چڑھا دینی ہے سیلو میڈیم آج پر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو اندر جو ہے تقریباً دیگر سو گرام تیل ڈالنا ہے جو کہ میں نے ڈال دیا اور ایک پیاز میڈیم وہ بھی ڈال دی جب یہ پیاز اتکچری ہو جائے گی تو اس کے اندر جو ہے نا ایک دہی چھوڑنی ہے اور وہ مسالہ وغیرہ سب ڈالنا ہے اس کو تھوڑی دیر فیٹ کرنا ہے یہ دیکھے گا میں ابھی آپ کو یہ دہی آگئی اور دہی جو ہے یہ تقریباً ایک سو اسی گرام ہے یہ رہی دہی اور اس کے بعد ہی ہم اس کو مسالے میں جو ہے فیٹ کریں گے اور جو بھی مسالے ہیں کھڑا مسالہ یا گرم مسالہ جو بھی ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے میں نے اس میں دو ٹیماتر بھی لیا ہیں وہ ٹیماتر اس میں ڈال لیں ہیں اور یہ دیکھے گا مسالہ وغیرہ سب ڈال دیا اور اس کا کلر جو ہے تھوڑا تھوڑا فیٹ ہو گیا کیونکہ مسالے سب ہی ڈال دی ہے دہی کے اندر اور اس کے لئے ہم چاہیں تو تھوڑا سا پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں ہرہ دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں دو چار پتی تاکہ خوشبو کے لئے اچھا ہوتا ہے اور یہ دو ٹیماتر لیے ہیں میں نے میڈیا میں تقریباً ڈیل سو گرام ہی ٹیماتر ہیں ساڑھ سا سو گرام چاولو کے لئے اور یہ اس طرح سے کٹ لیا ان کو پتیلی کے اندر چھوڑ دوں گا اور وہ اس کو فیٹ کرتا رہیں گے تو یہ بہت ہی امدہ خوشبو دار مسالہ بن کے تیار ہو جائے گا اور پھر اس کے اندر یہ مرغی ہم نے چھوڑنی ہے جو ہمیں نے کٹ کے رکھ رکھی ہے ساف کر کے رکھ رکھی ہے اور اس مرغی کو اس کے اندر ڈال کر کچھ یہ دیکھے گا میں نے ڈالنے شروع کر دی یا پوری ڈال دی دکت یہ ہے کہ میں ایک ہی ہاتھ سے کیمرہ پکڑ رکھا ہے اور ایک ہی ہاتھ سے سارے کام کر رہا ہوں تو اس لئے تھوڑا سا مشٹک بھی ہو جاتی ہے کہیں کہیں تو یہ دیکھے گا اب اس کو جو میں کیا کرنے والا ہوں اس کو تھوڑا فیٹ کر کے تھوڑا تھوڑا چلائیں گے تو یہ جو مسالہ ہے وہ اس مرغی کے اندر جو ہے جزم ہو جائے گا آ جائے گا اس کا ذائقہ ٹیسٹ آ جائے گا یہ دیکھے گا اور اس کے بعد کرنا یہ ہے ذائقہ نمک بھی برابر ڈالنا ہے اپنے ذائقہ کے انسار اور یہ جو ہے میں اس کو پانچ سات منٹ کے لئے دیکھیں بہت بڑی ہے میں نے اس کو فیٹ کر دیا یہ دیکھو اس کا کلر بدل گیا اور خوشبو بھی بڑی آ رہی ہے اب اس کو میں نے ڈھگنا ڈھگ دیا اور یہ تقریباً پانچ سات منٹ کے لئے میں اس کو اسی طرح سے چھوڑ دوں گا اس کے بعد یہ کرنا ہے وہ جو ہم نے چاول رکھے تھے نا بھگو کے اس کو پانی اگرہ نکال کے اپنے پاس رکھ دینے اور چاولوں کو بھی اس کندر چھوڑ دینا ہے وہ چھوڑ دیا میں نے اور پانی بھی رکھنا ہے پانی کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے مان لیجئے گا کسی برطن سے ہمیں چاولوں کو جو نہ ہے وہ ناپ لینا ہے اور اس سے ڈبل پانی ڈالنا ہے یعنی کہ اگر ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کوئی ہمارے پاس کٹو رہا ہے برطن ہے ہم نے اس برطن کے حساب سے چاول ناپ لیا اور اس ہی کا ڈبل کرنا ہے اور مان لو ہم نے چاول چار پانچ گھنٹے بھی ہو دیئے کیونکہ بھائی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بھگو کے جاتے ہیں یہ سیلہ چاول کا فائدہ یہ ہوتا ہے بنانے کا کہ یہ خراب نہیں ہوتے اور جو کچھی باسمتی ہو تھوڑے پچھ پچھے ٹائپ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے تھوڑا سا پانی کم کر دو یعنی کہ اگر پونے دو کر دو پونے دو گلاس اس طریقے سے جو بھی ہم نے برطن لیا جگلیا جو بھی لیا اس سے تھوڑا سا گھٹا دو تو انشاءاللہ آپ کی بریانی جو نا وہ بڑی مست ہو کے بنے گی اور بہت ہی جلدی ٹائم میں یعنی کہ اس لی 20 منٹ کی ویدھی بنا رہا ہوں وہ جو میں نے اس کے اندر ڈالا تھا نا وہ خدی وغیرہ آگئی تھی سب اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو سلو آنچ پر رکھ دیا تھا اور سلو آنچ پر رکھنے کے بعد جو ہے وہ میں نے اس طرح سے چھوڑ دیا تھا سات سے آٹھ منٹ اور اس کے بعد جو ہے یہ بریانی بالکل تیار ہو گئی تھی اب میں نے کلر وغیرہ سب ڈال دیا یہ دیکھے گا اب ہم اس کو کھا سکتے ہیں اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی امدہ ہوگا اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بریانی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی تو یہ پہلی ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ سب کو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جیسے بہت سے پردیسوں سے ہم سنتے ہیں یہ دیکھے گا میں نے تھوڑا سا قورما بھی بنایا ہے چکن قورما جو کہ بریانی کے ساتھ اور لذت دے گا یہ بھی ایک ہی ٹائم میں دونے چیزیں میں نے بنا دی یہ تھوڑا سا ہی بنایا تھا تقریباً پانسو گرام چکن کا تو یہ جو بن کے تیار ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بریانی بنانی نہیں آتی تو میں کہ چلو یار ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں چھوڑتے ہیں یہ ہمارا روم ہے اسی طریقے سے پردیسی بھائی رہتے ہیں خلیج کے اندر آپ سب کو پتہ ہی ہے میں سعودی ایرمیہ کے اندر ہوں تو یہاں ہم تین چار بندے گھٹے ایک ساتھ رہتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے دیکھیں کھانا وغیرہ بنانا کسی کو نہیں آتا سب یہیں سیکھتے ہیں اور ایک دو ہنڈیا خراب ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ فرس کلاس بن جاتی ہے اور اپنا گزارہ ہوتا ہے تو جلدی جلدی بنانے کا یہی طریقہ تھا یعنی بیس منٹ کے اندر بیس سے پچیس منٹ کے اندر میں نے جو ہے یہ بریانی بنا دی بہت بہترین بریانی ذائقے دار آپ سب کا شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر اچھی لگتی ہے تو لائک اور کمنٹس بھی کریں